بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بچے ویڈیو کو بھگور دیکھیں گے سنیں گے پڑھیں گے اور مشک کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جوابات کو اپنی کاپی میں تحریر کریں سوال نمبر ایک کوسنگ میں سے صحیح لفظ چن کر خالی جگہوں کو پور کیجئے علیؑ شاجی راجے قد نکتے نکتے زبان کی ماہیر تھی جواب سنسکر بے ماول نے رہنے والوں کو نکتے نکتے کہا جاتا تھا جواب ماولی ہر سوال کا جواب ایک جنرے میں ہی ہے علیؑ شیواجی مہراج کی تعلیم کے لیے اسطرزہ کا تقرر کس نے اور کہاں کیا گیا جواب شیواجی مہراج کی تعلیم کے لیے اسطرزہ کا تقرر شاجی راجے نے بنگلور میں گیا بے اسطرزہ نے شیواجی مہراج کو کون سے علوم و خنون سکھانے شروع کیے اسطرزہ حضرات نے شیواجی مہراج کو گھر سواری کشتی ڈانٹ پتہ گھانا اور تلوار بازی جیسے خن سکھانا شروع کیے جین دادا کی کون دو نے کسانوں کی مال بزاری کیوں معاف کر دی جواب تاکہ کاشتکار کھیتوں میں کاشتکاری کر سکے سوال سوال نمبر تین دو تین جملوں میں جواب نکھیے علی کونہ کے حالات کی کائی پلد کیسے ہوئی جواب جی جواب جی جواب اور شیواجی مہراج کے کونہ میں قیام کرتے ہیں آس پاس کے گاؤ کے لوگوں کی حمد بندی جی جواب نے انہیں بلا کے تسلی دی تب لوگ کونہ میں آکر رہنے لگے کھیکی باری فیر سے شروع ہو گئی جی جوابائی نے مابجوں کی مرمت کروا دی ان میں صبح و شام عبادت ہونے لگی گاؤں میں فیر سے چہل پہل ہو گئی اور کونہ کی اور اس طرح کونہ کی رونت دو بارہ لاؤ ٹائل بے شیواجی مہراج کن علوم و انہوں میں ماہر ہوئے جواب جواب حکومت کا نظم اور انتظام کیسے کیا جائے دشمن سے جنگ کیسے کی جائے کلے کس طرح تعمیر کیا جائے گوڑے اور ہاتھیوں کا معاینہ کیسے کیا جائے دشمن کے مشکل گزار علاقوں سے کس طرح حرار حاصل کیا جائے ایسے کئی انہوں سے شیواجی مہراج متعارف ہوئے جین جی جوائی نے کیا فیصلہ کیا تھا جواب جی جوائی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کا بیٹا یعنی شیواجی مہراج شیوبہ اس طرح گہلوں کی نوپی نہیں کرے گا وہ خود اپنے لوگوں کی حکومت یعنی شوراج قائم کرے گا پیارے بچوں آپ کے لئے دو عملے کام ہیں علیف جی جوائی اور شیواجی مہراج کے درمیان ہونے والے مکالمے کو ڈرامائی انداز میں پیش کیجئے بی ویر ماتا کی جوائی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجئے